اسلام علیکم عامی بڑھتے ہیں پروگرام کی جانے بھارت جان لے ہم انیس سو اکتیس اکیس جون خان کاہ مولا کا سہن عبدالقدیر کا خطاب اور بزدر دوگرہ راج نہیں بھولے ہم انیس سو اکتیس تیرہ جولائی سینٹرل جیل وقت نماز و دوری ازان پندرہ کلمات اور بائیس شہادتیں نہیں بھولے ہم انیس سو سینٹالیس اکتوبر اور نومبر چار لاکھ سے زائد شہدہ اور مسلمانوں کی ہجرت بھی نہیں بھولے ہم انیس سو اندوے اکیس جنوری گاؤ قدل اور ہندوارہ پھر انیس سو چورانوے ستائیس جنوری اور کپوارہ بھی نہیں بھولے ہم دوہزار سولہ آٹھ جولائی اسلام آباد کا کوکرناگ برہانوانی سرطاج اور پرویس بھی نہیں بھولے ہم دوہزار انیس پانچ اگرس خصوصی حیثیت آئین کی منسوخی تین سو ستر اور پینتیس ایکہ غیر قانونی اقدام بھی نہیں بھولے ہم فاشس موڈی کرفیو جبری لوکڈان غاصب بھارتی فوج اور انسانی حقوق کی پامالی بھی نہیں بھولے ہم ایس تیمور ٹارفن کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی تحریک اور کشمیر پر خاموشی بھی نہیں بھولے ہم کشمیر میں بہتا خون لاچار لوگ مسمار گھر اور اقوام عالم کی بے حصی بھی نہیں بھولے المختصر ہم کشمیریوں پر ظلم جبر تشدد کشمیریوں کی اسمہ دری نسل کشی بینائی سے محرومی خون میں لکبت کشمیری ان کی چیخیں ان کی پکار بچوں کی صدائیں ماں بہنوں اور بیٹیوں کی ردائیں معصوموں کی آہ و بقا مظلوموں کی دعا کچھ بھی نہیں بھولے اور بھارت یہ بھی جان لے کہ وہ بھی کچھ نہ بھولے کیونکہ اسے جواب دینا ہے ہر ظلم کا حساب دینا ہے صفاق بھارت اس کی خباست خونی فوج مکرو موج ہر درمی اور بے شرمی پر بھارتی حکام کو بس اتنا کہوں گا کہ بچوں کے سچے ذہنوں میں جھوٹی باتیں مت ڈالو بچوں کے سچے ذہنوں میں جھوٹی باتیں مت ڈالو کانٹوں کی صحبت میں رہ کر پھول نوکیلہ ہو جاتا ہے ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجیزیوں کا صرف شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیات کا تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں محضت دو شخصیات موجود ہیں سٹوڈیو میں میں سے ساتھ موجود ہیں شعبہ وقالہ سے ان کا تعلق ہے تجزیہ کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے محضت موجود ہیں تجزیہ کار جناب عتیق الرسول ایڈوکیٹ صاحب سلام علیکم والیکم اسلام بہت شکریہ سر مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پر رہونا میں شرکت کی تھا میں اپنی دوسری شخصیت کا تعریف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں ناظرین ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے طویل عرصہ سے شعبہ سے منسلک ہیں اور حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے بینر اکامی نشریہ دیدارے کے شعبہ اردو کے سابق ہے پاکستانی نیزی نیوز چینل کے سابق ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نیوز بھی ہے تجزیہ کار جناب فیض تحمان صاحب سلام علیکم فیض صاحب حوالیکم سلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ بیض صاحب آپ کی شرکت بقت اور تجزیہ کا بھی شکریہ چلتے ہیں اخبارات کی جانب سب سے پہلی خبر جو ریڈنگ سٹوری ہے حتیق صاحب آپ کی جانب آؤں گا وزیراعظم کی بھارت کو دوارہ پیش کش مزید کا بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت بحال کرے تو مذاکرات کو تیار ہیں راکعیم خواہش ضرور ہے کمزوری سمجھنا غلطی ہوگی اور واضح کیا تھا انہوں نے اپنے خطاب میں بھی جیسے پہلے سمجھا گیا تو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کا یہ بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ پاکستان کے وزیراعظم کا جو حالیہ بیان ہے یہ پاکستان کی اصل جو پاکستان چاہتا ہے یا پاکستان کی جو خواہشات ہیں جو اس طرح سے پاکستان کا اس کے این مطابق ہے جو ہسٹری میں بھی رہا ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حال ہونا چاہیے اور کشمیریوں کی امنگیں کیا ہیں جو اقوام متحدہ کی اٹھارہ قرار دادیں جو ان کے ساتھ عالمی دنیا نے یو این کے اندر بیٹھ کے وعدہ کیا تھا پلیبیسٹ کا اور ان کے رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن کا کہ ان کو یہ رائٹ دیا جائے گا یہ دنیا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب نہرو بھاگتے چلے تھے خود گئے تھے پاکستان وہاں پر گیا پاکستان کہتا ہے کہ یہ امن کا جو معاملہ ہے سہود ایشیا میں وہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب کشمیر کا ایشو ریزولف ہوگا کشمیریوں کے امنگوں کے این مطابق اور کشمیریوں کے امنگیں وہی ہیں جو اقوام متحدہ کی قرار دادیں کہ ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کو دیا جائے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پورے ایشیا میں معاملات خراب ہوں گے اور اس چیز کو نیو یورک میں اس وقت جو یو این کے ہیڈ ہیں انتونیو گورتریس ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا تو خدا نہ خواستہ ہم جو ڈیزاسٹر آئے گا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ دو ممالک ایسے ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ اپنی حد سے بڑے تو معاملات پھر شاید دنیا کے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو پر امن طریقے سے حل کیا جائے اور پاکستان ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے لیکن پاکستان تو چاہتا ہے بھارت نہیں چاہتا یعنی بھارت سے بار بار وہ مذاکرات کی پیش کش کی جاتی ہے آفر کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد وجود بھارت کی ہٹ درمی برقرار ہے آخر کیا وجہ ہے بھارت کی ہٹ درمی اس وجہ سے برقرار ہے کہ بھارت کو جس طرح سے کہنا چاہیے پوری دنیا کو وہ کہنے ہی پارے بھارت ہر قسم کی جو ہے وہ آپ جو سمجھیں گے کہ گہر انسانی سلوک روا رکھے ہوئے لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ پھر بھی اپنے ذاتی مفادات کو معاملات کو اور ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹس ہے ان کو لے کے دنیا ان کے ساتھ چل رہی ہے اگر دنیا اس کو انسانی حقوق کے علمیہ کے طور پر لے اور کشمینیوں کے انسان سمجھے اور ان کے انسانی حقوق کی وجو وائیلیشنز ہو رہی ہے اس کا ادراک کرے اور بھارت سے رابطہ کٹے رابطہ منقطع کرے اور انہیں اس بات پر لے کے آئے کہ اگر آپ اس مسئلے کے پیچھے نہیں اٹیں گے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلقی کریں گے تب تو معاملات جو ہے وہ کسی سمس میں جائیں گے لیکن اگر بھارت کوئی شہر ملتی رہے گی سپورٹ ملتی رہے گی تو پھر بھارت جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں اٹے گا اب رہے ایک اور چیز بڑی امپورٹن میں دیکھ رہے کہ اس کے اب کشمیلی جو کچھ نے کیا اس سے بڑھ کے اب وہ سکھوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے یہ اس کا نیکس ٹیپ بھی آ چکا ہے اب بھی دنیا شاید جو ہے نہ سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بے وقوفی ہوگی اور دنیا کی بھی صحیح چلیں لیٹسی کے کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن فیض رحمان صاحب کی جانب چلتا ہوں فیض صاحب آپ بیٹھے تو بہت ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ رابطے ایسے ہیں یا کمیونٹیز ایسی ہیں جہاں پہ بہت کچھ نیاپن بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وزیر آزم کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ پھر سے فیشش کی ہے بھارت کو مذاکرات کی اور کہتے ہیں کہ خصوصی ایسیت بحال کرے اگر مقبوضہ کشمیر کی بھارت تو مذاکرات کو تیار ہیں علاقے ہم خواہش ضرور ہے لیکن کمزوری سمجھنا غلطی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے وزیر آزم نے بعضی طور پر بولا کہ جیسے پہلے سمجھا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی کوئی وہ کمزوری ہی سمجھے گا یا اس آفر کو قبول کرے گا دیکھئے غانہ صاحب تاریخ آپ نے بھی بہت اچھی بیان کی ماشاءاللہ اپنے انٹرو میں بہت ایک برسہ اور بہت اچھی الفاظ میں آپ نے پولی قوم کو دوبارہ یاد دلایا کہ کشمیر ہمارے لئے کیا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جو مظالم آج تک کے جو روا رکھے گئے ہیں اس کے بعد ہمارے عطیق صاحب نے جو ایک قراردادوں اور اس کے حوالے سے جو ایک عالمی تناظر کے طور پر اس مسئلے کو پیش کیا تو اس میں اب مزید تو میرے لئے کچھ کہنی گنجائش نہیں ہے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں وزیراعظم کی جو تقریر ہے اس میں کوئی شکلی سے تو کوئی اختلاف کری نہیں سکتا سوائے ایک آت بات کی شاید ابھی بحث چل پڑی ہے ان کی ایک نفتے پر کہ انہوں نے جو کہا کہ ہم آزادی دیں گے کشمیریوں کو وہ ایک الگ بحث ہے لیکن دیکھیں یہ ایک رسمی باتیں ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کس وزیراعظم کس صدر کس چیف مارشل آدمیسٹریٹر نے ہر سال یا ہر کسی ہر ایسے موقع پر جب کشمیری کا ذکر آیا ہو تو یہ باتیں نہ کریں مجھے یاد نہیں پڑتا یہ ایک ہمارے تمام رہنم آپ دیکھیں پورا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہم لوگ پاکستان کا اور کشمیریوں کا اس پر پوری طرح سے اتفاق ہے تو ان باتوں کا میرے اور آپ کو دورانی کی اس لئے ضرورت نہیں کہ کراچی سے دیکھے واقعاً خیبر تک یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری قوم متفق ہے آپ نے دیکھا کہ زند میں بھی جلسے جلوس ہوئے تقاریر کی گئیں اور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا کشمیریوں کے ساتھ یا جہدی کا مظاہرہ یہ ہر جگہ یہ ہوا اچھا اب دیکھیں اب آئیے میں چونکہ آپ نے اشارہ دیا کہ میں ہانشنڈن سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور خود وزیراعظم نے بہت اہم بات کی اگر اس وہ ایک باریک بات ہے اس کو لے کے آپ تجزیہ کرنے کی کوئش کریں تو وہ زیادہ ہلکفل ہوگا انہوں نے کہا کہ جب ایس ٹیمور جب ہو سکتا ہے الگ وہاں ریفرنڈم ہو سکتا ہے تو کشمیری میں کیوں نہیں ہو سکتا اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے رانہ صاحب کہ ہم لوگ ایک طرف تو یہ تمام مظالم گنواتے ہیں تمام چیزیں بتاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بھارت پر اس کا اثر نہیں ہوتا پھر ہم اپنے طور پر یہ دلائل پیش کرتے ہیں چونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اس کے کھانا بھی بہت بڑی ہے اس کا دنیا پر اثر ہے لہٰذا اس لیے دنیا جو ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی اور بھارت کو فیور کر رہی ہے یہ ایک ایسا آرگومنٹ ہے جسے ہم سیلس سرونگ آرگومنٹ کہتے ہیں یہ چیز تو چینج نہیں ہونے والی لیکن اگر آپ اور کریں جو بات وزیراعظم صاحب نے کہا اس ٹیمور اب مجھے آپ یہ بتائی دیں کہ اس ٹیمور کے لیجے ساؤت سوڈان کو لیجے کاسوو کو لیجے بوسنیا کو لیجے یہ یہاں پر یہ وہ مسائل ہیں جہاں دنیا نے آدمی برادری نے بڑی دلجسپی لی اور وہاں کے مسائل اور یہ کوئی پریسچن اور مسلم کا معاملہ نہیں تھا جسے کاسوو اور بوسنیا تو بہت بڑا مسلمانوں کا مسئلہ تھا وہ لیکن وہاں پر عالمی برادری انوالڈ ہوئی اور مسائل حل ہوئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کو جھنجوڑیں یہ دیکھیں چند قراردادوں سے اقوائے میں متحدہ کی چند تقاریر سے جن کو دنیا میں کوئی نہیں سنتا نا کوئی اس کو یاد رکھتا ہے اور سوائے چند پیپرز اور چند کانفرنسز کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ واقعہ آج آپ دیکھیں بہت بڑے مثال ہمارے حفیق بھائی نے جو کسان موبمنٹ کا بھی حوالہ دیا آپ بھی بتائیں گے کہ دو دو لوگ تھے انٹرنیشنل پرسنیلٹیز انہوں نے ٹویٹس کیے تو وہاں پوری انڈیا پورا انڈیا جو ہے وہ ہل چکا ہے ان دو ٹویٹس سے میرا آپ کو اشارہ سمجھ میں آگیا ہوگئے کہ یعنی وزیراعظم سے لے کے جناب وہاں وزیر خارجہ اور پر نہیں کن کن لوگوں نے بیانات دے دی ہے وہاں ان لوگوں کی ایفیجیز اور ان کی تصویریں چلائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدھے کے اس وقت جو دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے وہ نظام اخصوص یہ ہے کہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن اس نظام میں ہمارا حصہ ہے ہم اس نظام کا حصہ ہیں اور اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے ہم کو یہاں پر کام کرنا پڑے گا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ پاکستان میں یقین ہر شخص جانتا ہے لیکن ابھی بھی ہم وہ کام نہیں کر رہے دنیا کا ضمیر جنڈ جوڑنے کیلئے جس کی ہمارے پاس جس کی ہم کو ضرورت ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی واشنٹرن میں کشمیر کا کام لگا بندہ ہو میں ایک دو باریک نکتے ہیں ان پر ضرور گفتو کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے یہ بولا کہ یہ ساری کی ساری باتیں روایتی ہیں اور واقعی کسی جب بھی بولی گئیں یہی باتیں بولی گئیں اور اگر اس کے برقسم بھارس کی جانب دیکھیں تو وہاں پہ یہ صورتحال تو روایتی نہیں وہاں پہ تو ظلم بڑھتا ہی گیا اس کی اقسام بڑھتی گیا نہیں وہ تو اچھی لیکن دیکھیں ان کی بھی پوزیشن جو ہے اس کے بعد یعنی نیرو نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو پھر ان کی اٹوٹنگ کی ایک جو ایک منطر ہے جو جاری ہے وہ تو وہی کہتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس روایت سے ہٹ کر اس طرح سے مظلوم کشمیریوں کو ریلیف پہنچائیں کہ میرا اور آپ کا مصلاب یہ ہونا چاہیے کہ وہاں جو ظلم جاری ہیں جو بربریت ہے جو ایک اس قدر جو کرمناک سیٹویشن اس کو آپ تم کیسے کریں ان کی کشمیریوں کو کیسے ریلیف دیا جائے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کچھ ہمارے عدوار میں مثال کے طور پر جنرل مشرف کے دور میں میرا خیال ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے بھی کوشش یہ کی تھی کہ کشمیری کا مسئلہ کوئی اس طرح سے معاملات حل کیے جائیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں بھارت اور پاکستان دونوں اپنی پوزیشن پر اڑے رہیں اور کشمیریوں کو ریلیف ملے لا محالہ اس میں کوئی چیز اگر آپ واقعتاً انٹرسٹڈ ہیں اس پورے مسئلے کو حل کرنے میں تو اس کے لیے کچھ چیزیں آپس میں give and take کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے جو آپ ظاہر آپ یہ سوال کریں گے کہ بھارت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے وہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک dominant party یا ایک زیادہ powerful party سمجھتا ہے اس مسئلے کا لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ پاکستانیوں کو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت معیشہ تو اس کی بہت اچھی ہے لہٰذا ہم مجبور ہیں دنیا ان کی سن رہی ہے ہماری نہیں سن رہی ہے دنیا ان سے کئی گناہ کمزور عوام کی اور کئی گناہ کمزور لوگوں کی اور حکومتوں کی باتیں بھی سن چکی ہے اور اُر پر عمل کر چکی ہے اور لوگوں کو ریلیف دلوا چکی ہے بشرت ہے کہ ہم اپنے کارڈ صحیح کھیلیں ہم اپنے کارڈ صحیح کھیلیں میں سب اب بھی جانا پہتا ہوں میں ذرا آگے بڑھتا ہوں اردیق صاحب جہاں پہ وزیراعظم نے پیشکش کی ہے وہاں پہ وزیراعظم نے کچھ چالیں بھی ان کی بینکاب کی ہیں بھارت کی ان کی جانا رب سے پلواما ٹرامے کو جواز بنا کر بارہ کورٹ پر حملہ ہوئر ہونا ورسات میں کہتے ہیں کہ ارناب گوسوامی کی ورسپ چیٹ اور ڈیس انفو لیپ کے انکشافات اور انہوں نے بولا ہے کہ نفرت کی پالیسی رہی تو بھارت تقسیم ہو جائے گا یہ وزیراعظم کا کہنا ہے بھارت کے بارے میں تو بھارت میں تو واقعی وہ نفرت ہے تو اس کے باوجود اگر اس کو آفر کی جاتی ہے پیشکش کی جاتی ہے وزیراعظم کی جانب سے اور وزیراعظم یہ بتا رہے ہیں اور یہ وہ چیزیں وہ مکروح چہرہ ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بدلاؤ آئے دیکھیں بدلاؤ آ سکتا ہے آپ صورتحال کی خرابی کا اندازہ کریں کہ صورتحال خراب کب ہوئی ہے جب سے بیڈیے بی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے معاملات بہت زیادہ بگڑے ہیں آپ جس انفو لیب کی بات کر رہے ہیں آپ ارنب گو سوامی کا یا جو انڈیا نے ایک پورا پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اور انڈیا میں تقسیم کا ذکر کر رہے ہیں اس کے دو ڈیفرنٹ اینگلز ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا ایک حکومت کی طرف سے ایک عوام کی طرف سے عوام ان کی اس طرح سے نہیں ہیں آپ جو ابھی پورمرز کا پروٹیس چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ چھے سیڈیشن کے چارجز جو ہے وہ فریم کر دیے جا چکے ہیں پلواما ٹیک کے بعد ستائیس جو ہے وہ قداری کے مقدمات درجو ہیں سیٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے بعد اس سے بھی ستائیس اور مقدمات درجو ہیں یہ ان لوگوں پہ درجو ہیں کہ جنہوں نے اصل جو سپیرٹ تھی ان کے کانسٹیٹوشن کی انڈین کانسٹیٹوشن کی اس کے مطابق رائٹس کا ذکر کیا ہے کہ جو انڈیا میں رہنے والے یا کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں تو اس کی اگینس جو مودی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے غداری کے مقدمات درجو کر لی ہیں تو یہ بیسیکلی جو زیادہ سٹانس ہے برا سٹانس ہے یہ بی جیب کی گورنمنٹ کا ہے اگر ان کو کوشش کی جائے اور حکومت بدلتی ہے صورتحال جو اصل عوام کی خواہشات ہیں انڈیا کے جو رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ آتے ہیں تو مذاکرات کا رستہ جو ہے وہ کھلا رکھا جا سکتا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر انڈیا جو ہے اگریشن دکھا رہا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ایگریشن دکھائیں اور معاملات کو بگاڑ کی طرف لے جائیں دنیا بھی یہ چاہتی ہے پاکستان بھی یہ چاہتا ہے اور اگر موڈی کو یہ ایڈونچر کرتا ہے تو اس کا نصیصہ ہم نے دیکھا دو آزار انیس میں کیا ہوا ہے جب انہوں نے صورتحال کو خراب کی تو ہم نے انہیں جواب بھی دیا ان کے پائلٹ کو ان کا جھاگ گرا کے ہم نے پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہمارے پاس ہر قسم کی طاقت ہے لیکن در حقیقت اور دراصل ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پر امن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے لیکن حتیق صاحب جن چالوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں وہ بے نکاب کیا جاتا ہے انکشاف کیا جاتا ہے تو اس میں مکاری ہے چالاکی ہے اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو شاہب محمود قریشی کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھ دوں پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی مودی جی جتنا چاہے کہہ ڈھاؤ لیکن چسبہ حریت ختم نہیں کیا جا سکتا بس یہ باتوں کی حد تک ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں اب تھوڑا سا ہمیں اپنی سٹریٹیجی کو بھی چین کرنا چاہیے انڈیا نے اپنی سٹریٹیجی چینج کی ہے ستر سالوں میں انہوں نے ایک تو یہ سمجھ لیا کہ ہم چاہے خون بائیں چاہے اجتماعی کبرین کی بنائیں چاہے پیلیٹ گن سے ان کو نابینا کریں چاہے خواتین کے اسمت دھری کریں چاہے انفرنٹس کو ہم ماریں چاہے نوجوانوں کو شہید کریں ان کا جو جذبہ حریت ہے وہ ختم ہونے کا نہیں ہے اب انہوں نے سٹریٹیجی بدلی ہے انہوں نے اب ڈیموگرائفک چینجز جو ہیں ان کے حوالے سے میرا تو جاننا یہ ہے کہ وزیر خارجہ یہ جو جملہ بول رہے ہیں کیا انہیں اب یہ پتا چلا ہے اس طرح آپ نے بتایا کہ تاریخ ہے اور ایک طبیل داستان ہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ مسمم ارادے سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آزادی کی جنگ ہے ان کی تو آخر حکومت کیا چاہتی ہے کیسے یہ سب کچھ سامنے آئے گا باتوں سے یا واقعی کیونکہ وہ دشمن جو ہے وہ مکار ہے چالاک ہے دیکھیں ان کی مکاری بین اکاب ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ اور انیس کے بعد اب جو سیمیٹی فورت جنرل اسمبلی کا جلاس تھا اس میں چار مامالک نے جو ہے وہ اس ایشیو کو اٹھایا ہے اس میں چائنہ ہے ترکی ہے اس میں ملائشیا ہے اس میں پاکستان ہے اب صورتی حال ماں سے بہتر ہوئی ہے برطانیہ میں بھی جو ہے وہ ان کے برطانیہ یورپین ذکر ہوا ہے یورپین یونین اب معاملہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے چل کے دیکھنا ہے ہمیں صرف حکومتوں سے معاملات نہیں کرنے بلکہ عوام جو جنرل پبلک ہے دنیا کی ہمیں ان کو بھی ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے ان کے ذریعے بھی ہم اٹھائیں اور پریشر بیلڈ کریں جس طرح فیض صاحب نے فرمایا کہ اب ریانہ آئے وہ خاتون ہے جنہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے تو صورتحال کس قدر بگر گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی عوام کو بھی اٹھائیں اور انہیں یہ حقیقتیں دکھائیں اور ان کی طرف سے پریشر بیلڈ کریں ہمیں سٹریٹیجی اپنی بھی بدلنی ہے اور جب تک انڈیا پر پریشر بیلڈ نہیں ہوگا جب تک ان کو باور نہیں کرایا جائے گا کہ اگر آپ یہ صورتحال جاری رکھیں گے تو آپ دنیا میں تنہا ہو جائیں گے تب تک صورتحال وہ اسی طرح سے رہے گی انڈیا کی ایگریشن کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے چائنہ کے ساتھ بھی پنگا لیا ہوا ہے انہوں نے نیفال کے ساتھ بھی معاولات خراب کیوں ہمارے ساتھ تو ستر سال کے ویسے ہی ان کی معاولات انہوں نے تو اپنے ملک میں خراب کی ہوئے ہیں ملک کے حالات تو زیادہ خراب ہیں خانہ جنگی ہے وہاں پہ چلیں میں فیض صاحب سے پوچھ کرتا ہوں فیض صاحب وزیر آزم نے ان کے بہت ساری چالیں جو ہیں مکاریاں جو ہیں وہ بے نکاب کی ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر ذکر کیا ہے پلواما ڈرامے کا کہ اس کو جواز بنا کر والا کورٹ کا حملہ تھا اس کے ساتھ ارناب بوسوامی کی ورس ایپ چیٹ کا انہوں نے ذکر کیا ساتھ میں دس انفو لیپ کے انکشافات کا بیان کیا اور ایک جملہ انہوں نے بولا نفل کی پالیسی رہی تو بھارت تقسیم ہو جائے گا یہ وزیر آزم کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں پاہستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی مودی صاحب جتنا بھی آپ نے کہا ہے ڈھانا ہے ڈھائیں جذبہ حریت ختم نہیں کیا جا سکتا ہماری یہ بیان بازی ہے لیکن اس کی مکاریں چالاکیں ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہی باتوں سے یہ معاملہ حل ہو جائے بلکل نہیں ہوگا اور ظاہرہ آپ نے کہا جیسے کہ ہماری طرف سے بیان ہے اور روایتی بیانات ہیں اور بقول سابق صدر مشرف کے جب وہ صدر تھے اس وقت انہوں نے بعد واشنگٹن میں بیٹھ کے کہی تھی کہ یہ چیزیں جو آپ نے جس حسن کی حرکات کا ذکر ہے کہ تمام حکومتیں اور تمام ایجنسیاں کرتی ہیں کوٹن کے الفاظ تھے یہاں پر تو اس میں آئی سائی کے بارے میں اور کچھ یہاں پر لوگوں نے سوالات کیے تھے انہوں سے تو انہوں نے کہا تا ہے کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور تمام چیزیں یہ جاری سائی ٹھیک ہے دیکھئے بات آگے بڑھائیں میں تو یہ کہتا ہوں اب ٹھیک ہے مان لیے آپ نے وہ مکار ہیں ایار ہیں ظالم ہیں بربریت انہوں نے جاری کر رکھی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو سوائے لڑائے جگڑوں کے اور ہمارے پاس ابھی ہم لوگ اپنے سوائے سینٹ کے الیکشنز کے اور لانگ مارچ سے باہر ہی نکل رہے ہیں تو اس میں بچارے کشمیروں کی جگہ تو بہت بعد میں آتی ہے اچھا دوسری بات یہ کہ اس وقت جو آپ دیکھیں 1989 میں پہلی دفعہ اپرائزنگ شروع ہوئی تھی باقاعدہ وہاں پر تو اس وقت پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان نے وہاں مجاہدین کی مدد کی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ کچھ عرصے سے ایسا ہوا آ رہا ہے کہ اب باقاعدہ وہاں یہ انڈیجنس موومنٹ ہے اب وہاں کا ہر شخص ان مظالم کی وجہ سے بھارتی مظالم کی وجہ سے اب چاہتا ہے کہ واقعیتاً وہ بھارت سے آزادی چاہتا ہے چاہے خود آزاد ہو یا پاکستان کے ساتھ الہاق ہو وہ تو پلیو سائٹ کے بعد معلوم ہوگا لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا ہے کہ مغموضہ کشیر میں کوئی ایک سول کوئی ایک ایسا فرد ایسا ہوگا کوئی بچہ ایسا ہوگا جو واقعیتاً بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہمدردی رکھتا ہو تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے گراؤنڈ پر ہم اس کو کیا کیپیٹلائز کر رہے ہیں ہم اس سے اس کو ایسے سٹریٹیجک ایسیڈ استعمال کر کے کیسے آگے بڑھا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں دیکھیں جب تک کہ پاکستان کو لابی اپنی مصبوط نہیں کریں گے یہ خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں یہ بات آگے نہیں بڑھیں گی اگر کسان موومنٹ کچھ بھارتیوں نے الزام لگایا ہے کہ کچھ دولت مند سکھ وہاں کہاں کیا تھا کینیڈا میں جنہوں نے ریحانہ کو کچھ 2.5 ملین ڈالرز وارہ دیئے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹویٹ کیا چلیے میں مان لے وہ ہے غلط بات ہے لیکن فرس کیجئے اگر فرس کیجئے ایسا ہے فرس کیجئے بہت ایک ڈسٹنٹ ایک چانس ایک ایسا ہے تو ایک جب بھارت کے کچھ کسانوں کے کچھ گروپس مل کر یہ کر سکتے ہیں تو کیا پاکستان کشمیریوں کے لیے کچھ ایسی انٹرنیشنل وائسز کو اپروچ نہیں کر سکتا قبل گوھر ہے یہ بات بلکل اور آپ کا سفارتی نظام آپ کے پورا کریٹیریا لیکن ہم لوگ نہیں کرتے ہم نے کیوں نہیں بات کی کہ ہالی وڈ میں کوئی ایسی مووی بنے ہم نے کیوں نہیں اپنے ذرائع اور اپنے وسائل استعمال کیے کہ یہاں پر کانسٹس کیے جائیں آپ کو معلوم ہے کہ سودان پر یہاں جب پہلی دفعہ جب ہالی وڈ میں کانسٹس شروع ہوئے تو پوری دنیا کی توجہ وہاں پر مفضل ہو گئی تو آج یہ کام پاکستان بھی کر سکتا ہے مجھے جو افسوس ہے وہ یہ کہ پاکستان کوئی غریب کوئی چھوٹا کوئی کمزور ملک نہیں ہے پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں بلکل میں آپ بھی بات اتفاق کرتا ہوں لیکن کسی کو ذمہ دار بھی تہرائیں گے آگر کیا وجہ کوئی نظر آتی ہے اس کی یہ کیوں نہیں کر پا رہے ایک بات ایک پوائنٹ آپ کو اور میں بتاؤں بہت اہم پوائنٹ دیکھئے اب اس وقت عالمی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے اور امریکہ آہستہ آہستہ ٹرمپ نے تو بہت زیادہ وڈراؤ کر لیا تھا دنیا سے اب شاید دوبارہ بارن اس کو دوبارہ انوالف کر لیکن امریکہ نے اپنے آپ کو وڈراؤ کر لیا تھا چائنہ آپ کا بہت بڑا حلیف ہے اس ایریا میں چائنہ کے ساتھ آپ کی جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ چائنہ بھی ایک فریق ہے تو کیوں نہیں ہم ایک زیادہ بولڈ ہو کر زیادہ اگرسیولی دنیا کے سامنے اس اسیشو کو لے کے آئے چائنہ ہماری ہیلپ کرے چائنہ کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں وہ ہماری ہیلپ کرے چائنہ کا اتنا بڑا ویٹو پاور ہے وہ چیزوں کو آگے لے آکے ہمارے لیے کر سکتا ہے ایک عالمی ضمیر کو جھنجوڑنے والی بات ہے عوامی سطح پر یہ یہاں اوول آفس میں یا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں بیٹھ کے بات کرنے والی نہیں ہے جب تک کہ یہ بات عام آدمی تک نہیں پہنچی گی دنیا کے اس وقت تک کشمیریوں کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور اس کے لیے ہم کوئی پوشش کرنا چاہیے صحیح عطیق صاحب عسکری قیادت کا بیان بھی سامنے آیا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہاں پہ ایک میں جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عالمی چیف نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمی ہے کہ خاتمے کا وقت آ گیا بہترین مظالم کے باوجود جدوجہ دادی پر کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں عالمی برادری سے وعد وفا کرنے کا مطالبہ اب عسکری قیادت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ وقت آ گیا تو کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں یہ ایک پیغام ہے ایک میسج ہے وزیراعظم کی طرف سے یہ پیغام آیا امن کا اہم مذاقرات کے ذریعے یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو عالمی چیز کی جانب سے بھی آیا تھا اور اس پہ اچھا خاص میری عرض سننے وزیراعظم نے انہیں پیغام یہ دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاقرات کریں عالمی چیز کی طرح سے جو بیانہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہم جو مرضی ہے کر لیں جو جی میں آئے گا ہمارے ہم کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہم جو ہے وہ ہر سطح پر ہر طرح سے آپ کو جواب دینے کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں سکت رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں لیکن اگر اس معاملے کا بہترین حل کیا جائے وہ پھر بات وہاں پہ چلے جائے گی کہ جو اقوام بتاہدہ کے اندر اقوام عالم نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وعدہ کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا یہ صرف انڈیا نے یہ پاکستان نے انہوں نے وعدہ وفا تھوڑی کیا ہے دورانیا تو دیکھیں اس وعدے کا اور اس کی تاخیر کا یہ دیکھیں نا آپ یو این کے جو کردار پر بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہے ان کا اور انگلی اٹھتی ہے پوری دنیا میں جہاں پر بھی انسانی حقوق کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو انسانی حقوق کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں وہ اس پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ اقوام عالم متاہدہ کا کشمیریوں کے والے سے کردار کیا رہا ہے ان کی طرف سے صورتحال بگڑتی ہے تو ایک ایسا ڈیزاسٹر ہوگا کہ جس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے تو اس میں ظاہر ہے دوسری پارٹی پاکستان ہے اور پاکستان کی جب قیادت چاہے اسکری قیادت ہو چاہے ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے اور صورتحال کو سمجھ دیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے تو اگر اس پر کسی قسم کا معاملہ خراب کیا تو کچھ بھی جے میں کیونکہ ایک پہلے انہوں نے بیان دیا تھا تو اس پہ بھارت کی جانب سے بڑا ریاکشن آیا تھا اور وہی ریاکشن ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ اسی طرح کا سوچ رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے تو آپ ٹاک کریں یعنی ٹیبل پہ آئیں لیکن آرمی چیف اگر یہ کہہ رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے بولا کہ خاتمے کا وقت آ گیا ہے تو آپ کو واقعی ہی لگتا ہے کہ یہ مذاکرہ سے ہی آ گیا ہے یا واقعی اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہوئے آسکری صلاحیتوں کو بھی منوانا ہے صلاحیت ہے تو ہماری دنیا جانتی ہے ہم نے جو بھی دنیا کو جانتی ہے بھارت کو سمجھ گیا بھارت بھی جانتا ہے لیکن ہمارا بیسیکلی تو ایک بات بڑی ہے کہ اگر انڈیا نے کچھ کیا تو ہمیں پھر اس کا ریسپانس جو اب دینا پڑے گا اس سے آگے شاید ہم انڈیا کو جانے نہیں دیں گے جو ابریوگیشن ہے تری سیونٹی کی یا تھرڈی فائیو اے کی اس کے بعد اگر کچھ اور انڈیا نے خدا نخواستہ کیا تو پھر ہمارے پاس بھی آپشن بہت سارے کھلے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی میسیج ہے صحیح فیصل صاحب آپ کیسے دیکھ لیں یہ بڑا اہم بیان ہے آرمی چیف کی جانب سے اسکری قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت مقبودہ کشمیر میں انسانی علمیہ کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے عالمی برادری سے بعد وفا کرنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن یہ جو وقت آ گیا ہے اسکری قیادت کا کہنا کس زمرے میں آپ لے رہے ہیں کہ واقعی اب طاقت کا استعمال ہوگا یا مذاکرات ہی ہونے کی طرف جا رہے ہیں کوئی ایسی امید انہیں نظر آتی ہے دیکھئے آرمی چیف کیس بیان کو میں کوئی روایتی بیان کہہ کر رد نہیں کروں گا ایک اہم بیان ہے اور پاکستان کی ایک بہت اہم شخصیت نے یہ بیان دیا ہے تو یہ کہنا کہ صرف ایک روایتی طور پر بات کی گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ جن چیزوں کو جانتے ہیں آرمی چیف جنرل باجوا وہ میں اور آپ اس سے واقعی نہیں ہیں کہ وہ واقعیتاً یہ سمجھتے ہیں اور کس بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کیا وقت آ گیا ہے میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ ہم سب مرحال اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جنگ کے ذریعے طاقت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس مسئلے کو صرف اور صرف مذاکرات سے حل ہونا ہے مذاکرات کے لیے آرمی چیف نے کیا کوشش کی ہے ان کے پاس کیا انفرمیشن ہے مجھے اس کا علم نہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک مودی وہاں موجود ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں انتہائی یعنی ایگریسیو اور ریکلس جسے کہا جاتا ہے انگلیش میں کہ ایسے نتائج کی پروہ کیا بغیر انہوں نے ایسے ایسے کام کی ہیں جس کا ان کو خود بھی نقصان پہنچا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ بحیثیت مجموعی ان کی ان کی پارٹی اس وقت بھارت میں ایک مضبوط سیاسی قوت ہے اور آپ نے جیسا بھی یہ فرمایا کہ یا بلکہ میرے حال میں ہمارے عطیق بھائی نے یہ بات کی کہ 370 ختم ہو گیا اس کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی وہاں جو ہیں اب لوگوں کو زمینیں خریدنے کی جات دی جاری ہے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد مزید کون سا اقدام کیا جا سکتا ہے بھارت اس نے تو کشمیر کو اپنے پرزم بھی کر لیا اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے بڑھ کر اگر وہ آزاد کشمیر پر حملہ کرے اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں آزاد کشمیر پر تم نے بات کی تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا منطق ہے کیا لوجک ہے یہ تو پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ ڈیفیکٹ ہو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا لائن اکس کنٹرول ہے اور یہ ہمارا ایک کہیں نہ کہیں جہتھار جی کمہ حال نگا رہی ہے لیکن یہاں اگر آئے تو پھر ہم آپ اس کا جواب دیں گے صحیح عطیق صاحب سیاسی قیادت ہماری بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے سیاسی قیادت سے مراد میری یہ ہے کہ اپوزیشن کیونکہ کل کے دن جو آزاد کشمیر میں جو صورتے آ رہی خطابات کی وہاں پہ وزیر آزم عمران خان بھی سیاسی قیادت ہے رانہ صاحب ان کو بھی سیاسی ہی رکھی ہے کنے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت کا مطلب اپوزیشن میں نے کہا عمران خان صاحب بھی سیاسی ہیں وہ بھی سیاسی قیادت میں جن خطابات کا یا جن ہیڈ لائنز کا ذکر کر رہا ہوں اس کے حوالے سے میں نے بھولا کہ اپوزیشن کی باتیں چلیں اپوزیشن کی باتیں وزیر آزم کے حوالے تھے اور یہ کشمیر کا معاملہ تھا اور اس پہ جب اپوزیشن بولی ہے میں تین جملے آپ کے پاس سامنے رکھوں گا اور یہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی قیادت کے جملے ہیں پہلا جملہ تو ہے فضل الرحمان صاحب کا یہ دیں وزیر آزم اور ان کی لابی کشمیر کی تقسیم کا سوچ رہی ہے اچھا دوسرا جملہ ہے بلاول بھٹو کا وزیر آزم کو کلبوشن کا وکیل انہوں نے قرار دے دیا تیسرا جملہ ہے مریم نواز کا وزیر آزم کو سکوت کشمیر کا ذمہ دار وہ قرار دے دی ہیں اچھا یہ تینوں پی ڈی ایم کی قیادت ہیں تین انہوں نے جملے بولے ہیں وزیر آزم کے بارے میں بولے ہیں اور ایک جملہ میں مریم کا اور آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں جو ہیڈ لائنز ہے اخبارات کا حصہ ہے کہ کشمیر کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ یک زبان تھے آپ کو یہ سب ہم آواز نظر آتے ہیں تیکھیں ایک طرف تو ایسا لگتا ہے جیسے تینوں نے ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ چوز کیے پہلے تو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میری طرف سے یہ تیر برسے گا آپ کی طرف سے ایسا نشتر جائے گا اور ان کے طرف سے یہ بم جو ہے وہ بن کے گرے گا نہیں مجھے تو زیادہ ایک پہ جاننا ہے کہ یک زبان بھی ہیں یعنی یہ تینوں جملے آپ کو لگتا ہے کہ یہ یک زبان ہے یک زبان اس سنس میں ضرور ہیں کہ یہ تینوں ایک شخص پر اور وہ وزیراعظم پاکستان پر اٹیک کی شکل میں جاتے ہیں اس سنس میں جاتے ہیں بسیقلی اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کو آڑے آتھوں لے رہی ہے اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اب پلینڈ طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں جو ماضی میں ان سے غلطیوں ہوئی ہیں اس کو صدار کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کشمیر کے ایشو پہ ویسے تو میرا جو خیال ہے اس میں ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے وہ حکومت ہو ایک سٹانس جو ہے وہ لینا چاہیے تھا اور دنیا کو میسیج دیتے لیکن یہاں پر صورتحال علاقہ ہے وزیراعظم جو ہے وہ دنیا سے یہ آپ میں یہاں پہ آپ نے بڑا اچھا بلکہ میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ فید صاحب نے مجھے واقعی یاد کرایا کہ انہوں نے بھی کہلے ایک جھنڈا بولا خطاب تو وہ کوٹلی میں کر رہے تھے نا انہوں نے بھی بولا کہ اپوزیشن سے اندارو کے سوا ہر مسئلے پر بات کتا ہے ڈاکوں سے کبھی مفاہمت نہیں کروں گا اب لازم بات ہے یہ میں صرف وہ ہم آواز ہونا یک زبان ہونا اس پر جانا چاہتا لیکن آپ صورتحال کیا ہے ہم تقسیم ہو چکے ہیں اس مسئلے پر خود بھی ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کی آزادی کے حوالے سے پاکستان کا بچہ بچہ یک زبان ہو کے ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے کہ کشمیر اور پاکستان ایک ہیں لیکن صورتحال جائے وہ اس کے برقس ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ایک دن پہلے ہو رہا ہے لیکن وہاں پر اکٹھا ہونا انہیں شاید وہ گوارہ نہیں کیا ہم ایک پارلیمنٹ سے بڑا امپورٹنٹ میسیج بھیج سکتے تھے پوری دنیا کو کہ پاکستانی پارلیمان سے کشمیریوں کے لیے یہ آواز اٹھی لیکن ایسا وہاں پر نگوہ ایک دن پہلے اجلاس ختم ہو گئے افسوسناک یہ عمر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے صورتحال میں اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے حوالے سے یا پورے معاملات کے حوالے سے سیاست کریں کشمیر پر اٹلیس سیاست نہ کریں صحیح صاحب میرا تو موقف یعنی میں جو آپ سے موقف لینا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے صرف وہی جملے رکھوں گا اور وہ سیاسی یعنی جتنی بھی ہے پاکستان کی سیاست اسی کے ہیں انہی کرداروں کے ہیں جو سیاسی قیادت ہے جس میں وزیر آزم کا جملہ تو یہی ہے کہ واقعی اپوزیشن سے این آروں کے سوا ہر مسئلے پر بات کو تیار ہوں یہ بھی کوٹلی میں کہا گیا اچھا اس کے بعد جو آزوات کشمیر میں کہا گیا وہ وزیر آدم اور ان کی لابی تقسیم کا سوچ رہی ہے فضل الرحمن صاحب نے کہا بلاول بھٹو کو ویسے وہ قلبوشن کے وکیل نظر آتے ہیں مریم نواز نے انہیں ویسے سکوت کشمیر کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اور اب یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سارے یخدوان اور ہم آواز ہیں رانا صاحب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی مقدس ہوتی ہیں کچھ موضوعات کچھ مسائل کہ جس کو کم از کم اس موقع پر احتراما خاموش رہنا چاہیے اور کشمیر دیکھئے تقدس اور اس کا احترام تو ایک طرف ہے لیکن وہاں جو خون بہرہا ہے اس خون کا ان بچوں کے خون کا ان جوان نوکے خون کا ان ماں اور ہماری ماں و بہنوں کا جو خون اور ان کی جو عزتی ہو رہی ہے اس کا تقاضی یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا اس موقع پر کم از کم اس دن ہم کہتے ہیں ہم دیکھیں میں کیا کرو مجھے بتائیے یک جہتی آپ کہتے ہیں کشمیر سے یک جہتی کا اظہار کر رہا ہے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن مجھے کہنی دیجئے کم اختوں تم لوگ کم از کم آپس میں تو یک جہتی دکھا دو اس خون بہرہ اس کے خلاف یعنی آج یہ موقع تھا کہ آپ سب مل کر ایک دوسرے پر بھیڑیاں کی طرح آپ جھپتے ہیں آپ کیا یہ موقع تھا پوائنٹ سکورنگ کا کیا ایک دن آپ انتظار نہیں کر سکتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ایک عرصے کئی میرا خیال ہے دس پندرہ سال تو اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے میں خود جانتا ہوں امریکہ میں آپ یہاں ہر چھوڑے بڑے شہر جاتے تھے کشمیر کمیٹی میں آپ رہ کر صرف چند کمیٹی کے لوگوں سے ایک دو لوگوں سے مل کر اور واپس سلام کر کے اچھے کھانے پینے کھا کر آپ چلے جائے کر آپ نے کیا کیا کشمیر کے لیے کہ آج آپ جو ہے وزیراعظم صاحب کو وزیراعظم صاحب کو کیا اتنا تھوڑی سنس تھی اس بات کی کہ آپ اگین وہی جو بالکل انٹرنل مسائل ہیں یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے کہ ہماری قیادت اور سیاسی قیادت میں آپ نے چونکہ منع نہیں سکتے کشمیریوں کے ساتھ جب کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پر تیر برساتے ہیں اور یہ بہت شرم کا مقام ہے اور یہ ان کو ہرگز یہ نہیں چاہیے تھا بلکہ کل مریم نواز نے ایک تنقید کی وزیراعظم پہ بلاول صاحب کے پارڈی کو بھرپور حکومت کا مقاملہ ان لوگوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے میں یہاں پہ ایک جمعہ ضرور بولنا چاہتا ہوں کل مریم نواز نے تنقید کی وزیراعظم پہ کہ جی جس دن یہ معاملہ ہوا وہ اگس میں دوہزار انیس میں یہی تین سو ستر والا اور پینتیس اے کا تو اس کے بعد وزیراعظم نے کیا نوٹس لیا یا کیا دنیا کو بتایا دو منٹ کی خاموشی اختیار کی مجھے رانہ صاحب مجھے اجازت دیجئے مجھے یہ پوشنے کی مریم نواز صحابہ سے کہ بچر آف گجرات جس نے ایک دن میں دو ہزار مسلمانوں کو قتل آج تک ان اس قتل عام کی معافی نہیں مانگی اس کی مضمت نہیں کیا اس نے کہا جب اس سے پوچھا گیا اسرار کیا اس نے کہا ہاں یہ کتہ بھی مرتا ہے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے یعنی انہیں اس نے آج تک اظہار افسوس نہیں کیا اسی بچر آف گجرات کو ان کے والد صاحب نے اپنے گھر بغیر ویزا کے دعوت دی تھی تشریف لائے تھے ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے تھے بلکل میں تو یہ بلکہ جاننا چاہتا ہوں سیاسی بصیرت بلکہ کونسی بصیرت ہے حالانکہ وہ خوابوچی دوری دنیا میں جوڈریفائی ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب نرندرہ موڈی کو اپنے گھر میں جھپیاں ڈال رہے تھے اس وقت بھی کشمیریوں پر مظالم جاری تھے بلکل اس وقت بھی وہاں خون بہایا جا رہا تھا ایسا نہیں ہوا کہ موڈی اگر پاکستان آ رہے ہیں تو کم از کم ایک چار گھنٹے کا یا بارہ گھنٹے کا کچھ توقف کر لیا جائے اس میں کہاں ٹھیک ہے بخواہ لے لیا جائے خون بہانے کا اس وقت بھی خون بہایا جا رہا تھا تو ان لوگوں سے تو کوئی پوچھیں جب زرداری صاحب صدر تھے اور اس سے پہلے اور بھی پرس پارٹی کی حکومت تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا کشمیریوں اس وقت کیا ان کی حکومت کر رہی تھے تو یہ سب الزامات ایک دوسرے پر لگانا چھوڑیں سب اس ہمام میں ننگے ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ اگر واقعیتاً یہ کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کے بچوں کو اس دنیا کے دوسرے بچوں کی طرح کچھ کم از کم مواقع دینا چاہتے ہیں تعلیم کے اور ملازمتوں کے تو ان کو چاہیے کہ آپس میں اکھٹا ہو کر کچھ ان کے مسائل کا سوچیں سیاست نہ کریں اس کے اوپر آپ آج بھی آپ سیاست کر رہے ہیں آپ سب لوگ وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی آپ کی شرکت وقت اور تحضیحے کا شکریہ حتیق صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین پروریم کا ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکمان